اب یہ تین معرم کا دن ہے ٹھیک ہے لیکن اب میں کروں کیا میرے چھوٹے بچے بھی ہیں عزیزداری میری ادھر کی ہے اور یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے میرے چھوٹے بچے ان کو کون سوال ہے میری ماں اتنی بیمار ہے واش روم تک عورت لے جا سکتی ہے باقی سارے معاملات میں نہیں کر سکتا میں کیا کروں آپ بتائیے میں اسے یہ کہتا کہ دو مینٹ ہیر جا اس نے کہا ہمارے پاس رشتہ داروں نے یہ کہا ہے کہ ہم مچی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں نکاح حرام ہے میں نے کہا میں تجھے گرنٹی دیتا ہوں مالا حضرت نے بھی لکھا ہے محرم محرم میں نکاح حرام نہیں ہے یاد رکھ لو نکاح حرام نہیں ہے لیکن یار کسی کی مجبوری دیکھا کرو اب اس کی مجبوری اس کو میں نے بتایا اس نے نکاح کر لیا میں نے کہا بیٹا یہ مسئلہ ہے میں گرنٹی دیتا ہوں نکاح بالکل جائز ہے باقی یہ جو تماشے ہیں یہ تو باقی بارہ مہینوں میں جائز نہیں تو محرم میں جائز کیسے ہو جائیں گے سمجھ آری مری بات کی تو ایسی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کسی نے پوچھا ہے الہاج ویس رضا قادری صاحب سے تو بک بک کرنے کی لوگوں کو کس نے اجازت دے دی ہے میں بڑے نہایت دکھ سے کہہ رہا ہوں اس شخص کے بارے میں جس نے پنڈی میں بیٹھ کر بڑی منافقانہ اور آیارانہ بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے الہاج ویس رضا کی بیٹی کے بارے میں بھی ایسے کلمات بولے ہیں میں کہتا ہوں اب ایس رضا قادری سے میرا کوئی اتنا لمبا چورہ تعلق نہیں اتنا لمبا چورہ اس لیے کہا ہے کہ بس جب طالب علمتے تب سے ان کو سنتے ہیں اور ان کی معبت ہمارے دل میں ہے میرا خیال ہے کبھی ایک گھنٹے کی میری ملاقات بھی زندگی میں نہیں ہوئی لیکن میں جو کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس نے غلط کیا ہے اوہ جو پنڈی کا وہ شیطان ہے میرے پاس لفظ بہت ہے بیٹا اور تو بھی کان کھول کے سن لے میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس کے اندر وہ میرا نام بھی بگاڑ کے لے رہا ہے شمر اتاری مجھے کہتا ہے میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں میں ابھی تجھے کچھ نہیں کہوں گا اس کی وجہ یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ذرا اچھی طرح سے اپنی تربیت کا اظہار کر کہ تیری تربیت کیا ہے سمجھائی نا اور ہماری ہمارے برشد نے تربیت کی ہے میں نے کہا پودرا میرے کوئی ایمید لفظ نے مانتے رہے ہیں دھومیں کٹ کے رکھنے میں تو یاد رکھے گویا کیے لیکن یہ سن لو مولانا صاحب سن لو تم نے یہ بہت بڑی بیغیتی کی ہے تم نے عویس قادری کی بیٹی کے بارے میں یہ کہا کہ کیا وہ بھاگ رہی تھی ہم اس تیرے جملے اور تیرے روئیے پر لانت بے گیا تجھے شراب آنی چاہیے سجائی پر بیٹھنے بانا بندہ اتنا بڑا بے غیرت ہو سکتا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہمیں پتہ ہے کہ تُو ہر چھے ماہ کے بعد بولا میں اہل سنت کو کاٹتا ہے اور اب تو تُو گھر تک پہنچایا ہے سن لے تُو نے عویس قادری کی بیٹی کو کچھ نہیں کہا ایسے سمجھ کہ تُو نے ہماری بیٹی کو کچھ کہا ہے آپ کو پتہے الہاج اویس قادری کے بیٹے اور بیٹیاں یہ صرف سنا خانی نہیں عالم بھی ہے اور عالمہ بھی ہے تُو آج یہ باتیں کر رہا ہے عالم کے شریعت میں اس کی ایجادت ہے اور حقائق جب سنیں گے تو پھر تُو یہ پتا چلے گا مولانا تُو یہ حیاء کرنا چاہیے اے لفظ بھی میں مولانا کا استعمال کر رہا ہوں ابھی کچھ ریایت ہے مولی صاحب میرا یہ مشورہ ہے معافی مانگو الہاج اویس قادری سے یہ شرم نہیں آتی اور پھر حوالے دیتے ہو کہ ایک مفتی نے کہا ہے اس مفتی کا بھی ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے سمجھ آئی نہیں نا تمہاری تو سامنے آگئی نا یار مجھے ایک بات بتا بھائی اتنا تجھے درد ہوا ہے تو بتا حضرت عمر کی گزتاقی ہوئی ہے پچھلے دنوں سکھر کے اندر تیرا کلیپ نہیں ہم نے دیکھا سندھی کے اقمر کو لوگ بھوک رہے ہیں مولانا تجھے درد نہیں ہوئی یہاں پر علماء اہل سنت کو بکا جا رہا ہے تُو نے کبھی یہ بات نہیں کی اور تیری یہ گنڈی عادت ہے کبھی تو علامہ پیر لیاس قادری صاحب کو کرتا ہے کبھی علامہ ڈاپٹر اشرف آسف چلانی صاحب کو کرتا ہے کبھی مستی مریب الرحمان صاحب کو کرتا ہے کبھی تو جناب حسران شیعبی صاحب کو کرتا ہے کبھی تو سمرانتاری صاحب کو کرتا ہے تجھے خیر تو ہے تیری زبان چیئے علماء سنت کے فلاو ہے اور جو بھی مسئلہ کے رضا کا نام رہتا ہے تُو کاٹنا شروع کرتے تھے اب ناد خانوں کی طرف دعا گیا ہے خدا کا قوم کر اپنے رویے پر لار کر عوامِ اہلِ سنت آپ یوکلیت جاری کیا ہے نا اب دے جواب اس کا تُو کیا یہ سمجھتا ہے کہ یہ محبتِ اہلِ بیعت ہے یہ محبتِ اہلِ بیعت نہیں ہے اوہے ظالم تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے یہ محبتِ اہلِ بیعت نہیں ہے محبتِ اہلِ بیعت سیکھ رہی ہے نا تو میں تجھے مسورہ دیتا ہوں جب کہ عویس رضا قادری سے سیکھ تُو نے اس کی بیٹی بھی حملہ کیا اور تمام علماء سے اور تمام عمامِ اہلِ سنت سے اپیل کرتا ہوں اس کمی نے مولانی کو کہا جائے گھروں تک نہ پہنچ ورنہ یہ تجھے کام میں نہ پڑے گا مادرت کر کیوں بھئی آپ ساتھ ہیں جتنے ہیں مادرت کر اس کام سے ویسے کاٹتا رہے اتنی تجھے ہم پہلے بھی اجازت دیتے تھے تاکہ ضمانہ دیکھے کہ ایران کے ٹکڑے کھا کے بھونکتا کون ہے اتنی تجھے دیتے ہیں لیکن بھائی گھر تک نہ جا